بکری پالنے کے بارے میں آج کا یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت خاص ہونے والا ہے آپ اس کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اچھا لگے تو مہربانی کر کے آگے سیر بھی کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچ جائیں تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں دوستو بکریہ جنتی جانوروں میں سے ایک جانور ہے اور بکریہ پالنا ہماری پیارے نبی حجور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اپنے گھروں میں بکریہ پالو ان کی عجت کرو ان پر سے مٹی جھاڑو کیونکہ یہ ایک جنتی جانور ہے حدیث شریف میں ہے کہ بکریہ بائیسے برکت والا جانور ہے بکری ایک ایسا بابرکت جانور ہے کہ اگر اللہ کا فضل و کرم ہو جائے تو بکری پالنے سے چند دنوں میں ہی انسان کی ساری پریشانیاں دور ہو جائے اور ان کے جندگی آباد ہو جائے آپ نے اپنے آس پاس میں ایسے بہت سے لوگوں کو دیکھا بھی ہوگا کہ ان کے پاس میں پہلے کچھ بھی نہیں تھا انہوں نے ایک دو بکریہ پال کر اپنا کام شروع کیا اور اللہ کے فضل و کرم سے ان کے کاروبار میں خوب برکت ہوئی کہ آج ان کے پاس سب کچھ ہے اسی لئے اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریوں کو بائیسے برکت والا جانور قرار دیا ہے آپ نے فرمایا ہے کہ اگر کسی کے گھر میں ایک بکری بھی دودھ دیتی ہے تو وہ بکری اس گھر میں برکت کا باعث بنتی ہے دوستو اللہ تعالی نے جتنے بھی انبیائی کرام اس دنیا میں بیچے ہیں ان میں سے ہر ایک نے اس دنیا میں بکریہ چرائی ہیں اور بکریہ اپنے گھروں میں پالی ہیں علمائی کرام کہتے ہیں کہ انبیائی کرام کے بکریہ چرانے کی پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ضرور رہی ہے انبیائی کرام سے بکریہ چروانے کی پیچھے بھی اللہ تعالیٰ کے حکمت رہی ہے اللہ نے انبیائی کرام کو اس کام سے گزارا جس کی وجہ سے ان میں بہت ساری قصوصیت پیدا ہو گئی جو کی ایک پیغمبر اور نبی میں ہونی لاجمی چاہیے جیسے کہ ایک نبی پوری قوم کی رہنمائی کرتا ہے یعنی کی پوری قوم کا وہ لٹر ہوتا ہے ان کے لیے الٹے راستوں پر چل رہے لوگوں کو سیدھے راستوں پر لانا بہت مشکل کام ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے اتنا مشکل کام بغیر کسی ٹریننگ کے نہیں ہو سکتا ہے اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمام انبیائی کرام کو یہاں ٹریننگ دی ان سے بکریہ چروائی تاکہ وہ سیدھے راستوں پر لانے میں ان کو آسانی ہو سکے اس کے علاوہ دوستو دوسری چیز ہے جو ہر نبی میں ہوتی ہے وہ ہے صبر اور امت کا گم حضرت موسیٰ علیہ السلام نبوت سے پہلے بکریہ چرائے کرتے تھے ایک دن آپ کے بکریوں میں سے ایک بکری جھنڈ میں سے الگ ہو گئی اور وہ کہیں پر جا کر کھو گئی یہاں دیکھ کر آپ بہت پریسان ہوئے اور آپ پورے جنگل میں ادھر ادھر اس بکری کو ڈھونڈنے لگی آپ اس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے جنگل میں دور تک نکل گئی اس سے آپ کے پاؤں میں چھالے پڑ گئی یعنی کہ آپ کے پیر جخمی ہو گئی اب وہ بکری جھنڈ سے الگ ہوئی تو وہ تھکار کر ایک جگہ پر جا کر کھڑی ہو گئی اتنے میں وہاں پر حضرتی موسیٰ علیہ السلام پہنچ گئی اور آپ کو وہ بکری مل گئی آپ نے اس بکری پر اپنا ہاتھ پھیرا اس کی گردن کو جھاڑا اور اس کی پست پر اپنا ہاتھ پھیرنے لگی یعنی کہ آپ کو اس بکری نے اتنا پریسان کیا پھر بھی آپ نے اس بکری پر گصہ نہ کیا یا کوئی جلم نہیں کیا بلکہ ماں کی ممتہ کی طرح آپ اس سے محبت کرنے لگی دوستو پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر نبی نے اس دنیا میں چروہ بن کر بکریہ چرائی ہیں تو اس پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ نے بھی بکریہ چرائی ہیں تو آپ نے فرمایا کہ ہاں میں نے بھی چند پیسوں کے عوض میں مکہ کے لوگوں کی بکریہ چرائی ہیں یہ روایت بخاری شریف کی ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بکریہ چرانا اور پالنا ہمارے نبیوں کی ایک اہم سنت ہے اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریوں کو بائیسے برکت والا جانور فرمایا ہے اومی حنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بکریہ پالا کرو اس لیے کہ اللہ نے ان میں بہت برکت رکھی ہیں اسی طرح سے ایک دوسری حدیث میں ہے کہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اونٹ اپنے مالکوں کیلئے قوت کی چیز ہے اور بکریہ بائیسے برکت ہے اور اللہ نے گھوڑوں کی پیسانیوں میں قیامت تک کیلئے بلائی باندھی ہے تو دوستو ان حدیث شریف سے ہمیں معلوم چلتا ہے کہ جس گھر کے اندر بکری پالی جائے گی تو وہ گھر برکت کا بائیس ہوگا اور جس چیز کو اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کا بائیس فرما دیا تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس چیز میں برکت نہیں ہوگی اس چیز میں اتنی زیادہ برکت ہوگی جس کے بارے میں آپ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی ہو دوستو یہ اللہ تعالیٰ کی شانی ہے کہ وہ اپنے بندوں کو اپنی نعمتوں کی جریعے سے مالا مال کرنا چاہتا ہے ایک اور حدیث شریف میں ہے کہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مالداروں کو بکریہ پالنے کا محتاج لوگوں کو مرگیا پالنے کا حکم دیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب مالدار بکریہ پالتے ہیں تو اللہ پاک اس پوری بستی کو آباد کرنے کا حکم دے دیتا ہے اور یہی نہیں دوستو تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ بہت سے جانور ایسے ہیں جو بائیسے برکت والے ہیں ان سے آپ کو خوب فائدہ ہوگا اور جو تمہارے بچوں کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے ایسے جانوروں کو تم اپنے گھروں میں رکھو اور ان کو پالو اسی لئے علمائی کرام کہتے ہیں کہ گھر میں کبوتر مرگے اور بکریہ پالا کرو ان میں خوب برکت ہے اور جن کے بچے ان سے کھیلتے رہیں گی اور آپ کے بچوں پر ان کا کوئی اثر نہیں ہوگا اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو سخص اپنے گھر میں بیڑ بکریوں کو پالے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی روجی میں خوب برکت فرمائے گا اور اس کے تمام گھر والوں کی روجی کو بھی بڑھا دے گا اور اگر کوئی سخص دو بیڑے یا بکریوں کو پالے گا تو اللہ تعالیٰ ان دونوں میں خوب برکت عطا فرمائے گا ان کے گھر والوں کی خوب روجی بڑھے گی اور ان کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی اسی طرح سے روایتوں میں ہے کہ جس گھر میں ایک بکری دودھ دینے والی ہوتی ہے تو اللہ کے فرشتے ہر روج اس گھر میں رہنے والے لوگوں کے لئے کہتے ہیں کہ یا اللہ ان کو خوب برکت دے یعنی کہ جس گھر میں ایک بکری دودھ دینے والی ہوتی ہے اس گھر میں ہر روج ایک فرشتہ اس کو اور اس کے بچوں کو یہ دعائی دیتا ہے کہ یا خدا ان کو خوب برکت دے اور اس گھر کو آباد کر دے ایک مرتبہ پہ گمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے فرمایا کہ کیا وجہ ہے کہ گھر میں برکت نہیں ہے تو چچا نے عرص کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ برکت کیا چیز ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دودھ دینے والی بکری آپ نے پھر فرمایا کہ جس گھر میں ایک بکری یا گائی دودھ دیتی ہے تو اس گھر میں وہ بکری اور گائی برکت کا باعث بنتی ہے اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں شام کے وقت میں تیس بھیڑے یا بکریہ داخل ہوتی ہیں تو ایسے گھر کی نگرانی پھر فرشتے کرتی ہیں اور ایسے گھر کے لیے کھیر و برکت کے لیے خوب دعائی کرتی ہیں جس سے اس گھر میں برکت ہوتی ہے اور گھر کی ساری پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں اس لیے دوستو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے بھیڑ بکریوں میں بہت برکت رکھی ہے اگر آپ کا ہاتھ تنگ ہے آپ کے گھر کو گربت نے گھیر لیا ہے تو آپ اپنے گھر کی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے بھیڑ بکریوں کو پالنا شروع کر دو انسی اللہ آپ کے گھر میں خوب خیر و برکت ہوگی اور آپ کے گھر سے ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو جرابی اچھا لگا ہو تو دل سے ایک لائک کر دیں اور مہربانی کر کے آگے اپنے دوستوں میں اسے سیر بھی کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچ جائیں آپ کا ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت سکریہ تو چلیے ملتے ہیں کل ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ایک نئے ٹوپک کے ساتھ خدا حافظ موسیقی موسیقی